جی بلیڈنگ کے سائن اور سمٹمز کے بارے میں بات ہوئی تھی تو اب کوئی ایسے ٹیسٹ جن سے کہ بلیڈنگ کا پتہ چلایا جائے کہ آیا کہ یہ کوئی لوکل بلیڈنگ ہے یا یہ کوئی سسٹیمک اس کا اوریجن ہے اس سمٹم کا یا سائن کا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم پی ٹی پرو تھرمبل ٹائم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ پارٹ ہوتا ہے آہ ویڈ آئین آر کے ساتھ یہ آتا ہے آہ انٹرنیشنل نارملائز ریشو تو وہ اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ یہ کیوں آئین آر کے ساتھ آتا ہے وہ ایک لیڈا چیز ہے اس کو فیلال آہ سائٹ بے رکھتے ہوئے اس کی انٹرپیٹیشن کی طرف دیکھتے ہیں جو پی ٹی ہے وہ بلڈ تھنرز اگر کوئی پیشنٹ لے رہا ہو اسپیشلی وارفرین تو اس میں یہ ریزد آتا ہے آہ یوزلی آہ جو تھرپیوٹک رینج ہے وارفرین کی وہ ٹو پن پائیو تو ٹو ٹی پن پائیو آئین آر ہوتی ہے تو اگر ٹی پن پائیو سے اوپر ہے تو پھر یہ آہ دوسری اس کی جو ریزن ہے وہ ویٹیمن کے دیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ویٹیمن کے آہ گیما کاربا کارباکسیلیشن آف فیکٹر ٹو سیون نائن اور ٹین کی کرتا ہے جو کہ آہ جس میں کہ آہ ٹو اور آہ سیون اور آہ اور ٹین فیکٹرز وہ پی ٹی کے پاتھ ہیں میں آتے ہیں اس کے لئے فیکٹر سیون نائن اور ٹین سے بھی پی ٹی پرولونگ ہو جائے گا جو کہ ایکسٹیم لی ریر ہے ہمارے ہاں فیکٹر سیون نائن اور ٹین سے بھی بہت زیادہ کامن نہیں ہے دوسرے ٹیسٹ اے پی ٹی ٹی ایکٹیویٹڈ پارشل تھرامبو پلاسٹین ٹائم آہ وہ بھی بلڈ تینر جو پیشن لے رہا ہو ہپرین لے رہا ہو ہپرین ڈیفرن ناموں سے آتی ہے جیسے کہ نقسپرین ہے اور ہپرین ہے ہے کلیکسین ہے ڈیفرن ناموں سے آتی ہے تو جو بھی پیشنٹ ہپرین لے رہا ہوگا وہ اس کا اے پی ٹی ٹی پرولونگ آئے گا اور ویٹرمن کے ایڈیفیشنسی میں اگین یہ پرولونگ ہو سکتا ہے کہ ان کے فیکٹر نائن جو ہے وہ اے پی ٹی ٹی کے پاتھ میں آتا ہے اور جو کہ آہ ویٹرمن کے ڈیپینڈنٹ فیکٹر ہے اس کے لئے ہیموفیلیاز اے پی ٹی ٹی جو ہے وہ ایک ایک ایکسلنٹ سکریننگ ٹیسٹ ان ڈائیگنوزنگ ہیموفیلیاز ہیموفیلیاز اے اینڈ بی آئیسولیٹڈ پرولونگ گیشن آف اے پی ٹی ٹی ایز آہ سیلینڈ فیچر آف ہیموفیلیاز اے اینڈ بی تو جو ہی آئیسولیٹڈ یہ ریزڈ ہوگا تو اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے اور جو ورنویل بینڈ ڈیزیز ہے اس میں بھی جو ٹائپ 3 ورنویل بینڈ ڈیزیز ہے اس میں بھی چونکہ فیکٹر ایٹ ڈیفیشنڈ ہوتا ہے ورنویل بینڈ کے ساتھ ورنویل بینڈ فیکٹر is a protector of فیکٹر ایٹ تو ورنویل بینڈ ڈیزیز 3 with extreme ڈیفیشنسی آف ورنویل بینڈ پروڈکشن that is also associated with factor 8 deficiency تو فیکٹر ایٹ بھی اس کے ساتھ ہی ڈیفیشنڈ ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے یہ clotting کے ٹیسٹ تھے پھر اگر یہ دونوں کٹھے پرولانگ یہ تو پہلے تھا کہ پی ٹی الیدہ پرولانگ اور اے پی ٹی ٹی الیدہ پرولانگڈ اب یہ کٹھے پرولانگڈ ہو جائیں پی ٹی اور اے پی ٹی ٹی تو لیڈنگ کاؤز جو ہے وہ ڈی آئی سی جو کہ انفیکشنز میں بڑا کامن ہوتی ہے اور لیور ڈیزیز کیونکہ یہ سارے فیکٹرز لیور کے اندر بنتے ہیں موسیلی ورٹیمن کے دیفیشنسی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ورٹیمن کے کا فیکٹر 2 7 9 10 میں رول ہوتا ہے تو 9 اور 10 جو ہے وہ فیکٹر اے پی ٹی ٹی کو سکرین کرتے ہیں اور 2 7 اور 10 پی ٹی ٹی کو سکرین کرتے ہیں تو اس میں یہ جو ہے وہ ویٹمن کے دیفیشنسی میں پرولانگ ہو جائے گئے ویٹمن کے دیفیشنسی مل ناریشت ویمن ان تھرڈ پریگنسٹ ٹریمیسٹر پریگنسی ان میں دیکھنے میں آتی ہے اور انہی ویمن کے جو بچے ہوں گے ان میں دیکھنے میں آتی ہے اس کے علاوہ نورمل ویمن جو کہ دیفیشنٹ نہیں ہے ان کے بچے جو کہ پری مچور چائلڈ ہوں گے چیلڈن ہوں گے ان میں بھی ویٹمن کے دیفیشنس سے دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ ویٹمن کے جو ہے وہ ابھی اس قابل نہیں ہوا ہوتا کہ لیور میں گیما کاربوکسلیزیشن آف ایکٹر 2 7 9 اور 10 کر سکے اس کے بعد آ جاتا ہے بلیڈنگ ٹائم جو بلیڈنگ ٹائم ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ پلیٹلٹس کی اور بلڈ بیسل کی قوزیز کو آئیسولیٹ کرتا ہے بلیڈنگ ٹائم پلیٹلٹ کاؤنٹ کی اب نورمالیٹی میں ایکسٹریمی لوگ جو ہوں گے گریڈ 4 اور 5 اور ایم بازوکار گریڈ 3 تھرمبوسائٹوپینیاز ان کے اندر جو ہے وہ بیٹی پرولانگ ہوگا اس کے لیوہ دسپائیٹ آف دہ نورمال کاؤنٹ پلیٹلٹ کاؤنٹ پلیٹلٹ کوالیٹیٹوپینیاز ڈیفیکٹس لائک گلینز بینز تھرمبستینیا اور بارنارڈ سولیر سینڈروم ان میں یہ بڑا کومنلی اپنورمل ہوتا ہے اس کے لیوہ یہ سکن کی کوئی کنڈیشنز ہیں سکن کی کوئی ڈیسورڈرز ہیں سکن کی کوئی ڈیسورڈرز ہیں ان میں بھی یہ ڈیفیشنٹ ہوتا ہے اور اس کے لیوہ جو بیٹیمن سی دیفیشنسی میں بھی بلیڈنگ ٹائم انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹیمن سی is required for the production of collagen type 4 جو کے connective tissue جو کے skin میں ہوتا ہے اور بلڈ ویسلز میں ہوتا ہے ان کی ان کی انٹیگریٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے clotting time clotting time ایک بڑا ویگ سا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ non reproducibility والا test ہے لیکن کیونکہ اس کی جگہ پہ پی ٹی اور ای پی ٹی ٹی اس کو screen کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ فیکٹر جیسے فیکٹر تھرٹین دیفیشنسی میں پی ٹی اور ای پی ٹی نورمل ہوگا clotting time جو ہے وہ ڈیسٹرپ ہوگا پیشنٹ کا فیکٹر تھرٹین دیفیشنسی فیکٹر تھرٹین ڈیفیشنسی ایکسٹریم لی ریئر اس کے بعد آ جاتا ہے وہ بلیڈنگ کو تو بیسیکلی سگنیفائی نہیں کرتا وہ test وہ ہے ڈی ڈائیمرز ڈی ڈائیمرز بیسیکلی بریگ ڈاؤن پرادکٹ آپ فائیبرین اینڈ فائیبرونیجن ہوتے ہیں جن کو کنونیشنلی پہلے ایف ڈی پیز بھی کہا جاتا تھا فائیبرین اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ڈی ڈائیمر کیوں کہتے ہیں تو یہ اسی کا ایک پارٹ ہوتا ہے ڈی ڈائیمر یہ اسی ای میجر آف کلوڈ فارمیشن یعنی کہ باڈی میں کلوڈنگ ہوتی ہے ڈیو تو انفیکشن ڈی آئی سی ویکچنیشن ڈیفرنٹ اس کی کاؤز ہیں تو اس میں یہ انکریز ہوتا ہے جب اس میں چونکہ فائیبرین بنتی ہے فائیبرین بنتی ہے تو ظاہر ہے یہ بنے گا کیونکہ فائیبرین بنے گی اور فائیبرین ٹوٹے گی یہ بنے گا ڈی ڈائیمرز بنیں گے اور جب ڈی ڈائیمرز جو ہوتے ہیں وہ فردر کلوڈنگ فیکٹرز کے ساتھ انٹرفیر کرتے ہیں اور پلیٹلٹس کے ساتھ انٹرفیر کرتے ہیں تو ڈی ڈائیمر کا ریز ہونا بھی ایک بلیڈنگ کی اگر بلیڈنگ کا پیشنٹ ہے اس میں ڈی ڈائیمر ریز ہیں تو وہ ڈی ڈائی سی کو بیسیکلی انڈیکیٹ کرے گا کیونکہ وہ اس کی کامپلیکیشن ہے تو یہ تھا کلوڈنگ اور بلیڈنگ کے ٹیسٹ اس کے علاوہ جو کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں فار کزمپل فیکٹر ایٹ ایسے فیکٹر سیون ایسے فیکٹر نائن ایسے اور فیکٹر فائیو ایسے اور کچھ ان کی موٹیشنز ہیں فیکٹر فائیو کی تو وہ سپیشلائز ٹیسٹ ہیں جو کہ خاص کسی فیکٹر کی ڈیفیشنسی کو بتائیں گے کہ اس پیشنٹ میں وہ ڈیفیشنسی ہے یا نہیں ہے تو یہ تھا کلوڈنگ بلیڈنگ کے جو ٹیسٹ ہیں ان کے لیے تو باقی پھر جب کوئیشن آنسر ہوں گے تو اس میں پھر یہ چیزیں باقی کلیر کریں گے